جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی توسط سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے برک ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوئیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیوں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان بسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی برگ رکھتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیوں کے حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح گلت کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامران ہوگا اس زمین پر چاہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کوئی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون بل ہمال ایریز ایک کس مارچ سے 20 اپریل کے بیچ جو پیدا ہوا ہے سنتان کی اُن نتی ہوگی دھن کا پائدہ ہوگا دن بھر تور بھاگ رہے گی محنت بھرا دن ہوگا کافی محنت کرنی پڑے گی آپ کو پورا دن شب کلر ہوگا آپ کا یلو بھاگ کی پرسنٹ آپ کا ساتھ دے گا سیونٹی پرسنٹ نمبر ٹو سور ٹورین جن کا جنم 21 اپریل سے 20 مہ کے بیچ میں ہوا ہے کوئی بڑا آرخی لاب ہوگا سہن اچھی ہو چاہے گی دھن کے حالات پر سُدھار ہوگا لکھی کلر ہوگا آپ کا نیلا بھاگ کی پرسنٹ آپ کا ساتھ دے گا ایٹی پرسنٹ نمبر تھری جوزا جیمینائی جن کا جنم 22 ماہ سے 21 جون کے بیچ ہوا ہے دھن کی اس تھیتی میں سُدھار ہوگا اس تھان پریورتن ہو سکتا ہے پریوار کا ساتھ ملے گا پریوار کا سائیوگ ملے گا لکھی کلر ہوگا آپ کا فیروزی لکھ آپ کا ساتھ دے گا سیونٹی فائی پرسنٹ نمبر پور سرطان کینسر جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے بیچ ہوا ہے پی جون کا تناغ ہو سکتا ہے سہت کمزور رہے گی آلس یہ بچیں آلس یہ نہ کریں کاہیل ہی نہ کریں ضروری کام بگر سکتے ہیں لکھی کلر آپ کا ہوگا سنہرا بھاگ کی پرسنٹ آپ کا ساتھ دے گا سکسٹی پرسنٹ نمبر پائی اسد لیو 22 جولائی سے 23 اگست پیچ میں جن کا جنم ہوا ہے کام کا تباہ بڑھا ہوا رہے گا وہ پہار اور مان سممان کی پرابطی ہوگی روزگار اور پریوار میں سنتولن بنائے رکھیں لکھی کلر ہوگا آپ کا لال بھاگ کی پرسنٹ آپ کا ساتھ دے گا سیونٹی پرسنٹ نمبر سیکس سومبلا ورگو چوبیس اگست سے 22 سیپٹیمبر کی جن کا جنم ہوا ہے کام کا بوڑھ بڑھا رہے گا دھن لاک کے یوگ ہیں اپنے بچوں کو لے کر چنتا ہو سکتی ہے لکھی کلر ہوگا آپ کا وائد آگ یا آپ کا ساتھ دے گا 65% نمبر سیونٹ میجان لپرا جن کا جنم 23 سیپٹیمبر سے 22 سیپٹیمبر کی پیچ ہوا ہے کریئر میں لاک کے یوگ ہیں دھن کی حالات میں سُدھار ہوگا زمائی کا ستھ یوگ کریں لکھی کرن ہوگا آپ گرین بھا بھی آپ ساتھ دے گا 75% نمبر ایک اکراب سکورپیو دھن کے لیے محنت کرنی پڑے گی پریوار تائیت ہو بڑھیں جلدی باجی میں کام نہ کریں لگ سک کلر ہوگا آپ کا کریم بھا گیا آپ ساتھ دے گا 60% نمبر نائن کو سج سج تیری ان کا جنم 23 نوویمبر سے 21 ڈیزمبر کے بیچ ہوا ہے اس تھان پری وطن کے یوگ ہیں کاری چھیتر میں محنت کرنی پڑے گی چیزوں کو رکھنے میں ساب دے گا 70% نمبر 10 جتی کی پری کون 21 ڈیزمبر سے 20 جنوری کے بھی جن کا جنم ہوا ہے کری میں کچھ لاپ کے یوگ ہیں کوئی محنت اور نیردائیں لے سکتے ہیں دھن لاپ کے یوگ ہیں لکی کلر آگ آپ کا دھانی بھا کی آپ کا ساتھ دے گا 51% 21 جنوری سے 19 فیبرری کے بھی جن کا جنم ہوا ہے سہت میں سدھار ہوگا نوکری میں لاپ کے یوگ ہیں ستر یا دشمن آپ کے شام ہوں گے لکی قرار آپ کا ہوگا وائٹ بھاگ یہ آپ کا ساتھ دے گا 90% نمبر 12 پائی سن جن کا جنم 20 فروری سے 20 مارچ کی بھی ہوا ہے سمپتی کے معاملے میں لاپروہ ہی نہ کرے ٹاریر میں تناہ ہو سکتا ہے تک کی کلر آپ کا ہوگا وائٹ بھاگ ہی پرس آپ کا ساتھ دے گا 60%